موسیقی موسیقی اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ سبر پر آمادہ کرو جو صبح و شام اپنے پرودگار کو پکارتے ہیں یعنی اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ سبر پر تیار کرو آمادہ کرو جو صبح و شام اپنے پرودگار کو پکارتے ہیں اور اسی کے مرضی کے طلبگار ہیں اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں پلٹ نہ جائیں کہ زندگان یہ دنیا کے زینت کے طلبگار بن جاؤ اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے اور وہ اپنے خواہشات کا پیروکار ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی کرنا ہے لیکن اس میں کئی باتیں ہیں جس کے طرح مختصر اشارہ کرنا ہے پہلی بات سبر کے بارے بتایا جا رہا ہے دوسری بات جو دنیاوی زندگی دنیاوی زینت کا طلبگار ہوتا ہے اس سے یعنی اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے جس کا دل جو ہے یعنی اللہ نے جس کو محروم کر دیا ہے اس سے جو ہے پہلال دور رہنا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے اور خواہشات نفسانیہ کی اطاعت سے دور رہنا ہے یہ چند باتیں جو ہیں آپ کے سامنے جو جلیہ آپ سے بیان کر جائے لیکن کفار و مشرقین جو ہوتے ہیں اور دنیا پرس افراد جو ہوتے ہیں ان کا یہ خاص سا ہے کہ وہ ہر فضیلت کا معیار مال دنیا اور سربت مادی ہی کو کرا دیتے ہیں آج دیکھیں صورت احال یہ ہے کہ جس کا وقت پیسہ زیادہ ہے جس کا وقت مال ہے بہترین گھر ہے بہترین گاڑی ہے بہترین پیسہ ہے آپ ان کا معیار دیکھیں آپ اس کو غور کریں آپ توجہ کریں آپ شادیاں جو ہو رہی ہیں اس میں دکھاوا کتنا زیادہ ہے کہ ہم پیسے والے کی شادیاں ہیں فلاں میرے جہال جو مہنگا میرے جہال ہے اس میں ہم شادی کریں گے اپنی بیٹی کے اپنی بیٹے کا ولی ماں کریں گے تو آپ غور کریں کہ یہ صحت دکھاوا ہوتا ہے پیسوں کو جو ہے یعنی پیسوں کی نمائش کرنی ہوتی ہے کھانے مختلف رنگ کے کھانے ہیں اور اس کا بہترین سجاوٹ ہیں اور اس کا بپردگی کا عالم یہ ہے کہ ان کو بیل پرواہی نہیں ہے کہ آخر جو ہے ان کو ان کا دین کیا ہے ان کا ایمان کیا ہے ان کا مذہب کیا ہے وہ کس کس کے پیروکار ہیں یعنی پیسے اور دنیا پرستی کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ انسان دین سے دور ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے بہور کریں کہ عورت مرد میں ایک فرق نظر آتا ہے 99% نہیں ہے کچھ بھی بات ہو رہی ہے کچھ لوگ کچھ گھروں میں ہوتا ہے ورنہ بعض افراد ہوتے ہیں کہ پیسے ان کے پاس ہیں لیکن وہ دیندار ہیں باقیادہ جو ہے کہ دیکھیں خمس بھی نکالتے ہیں زکاة بھی نکالتے ہیں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں نیک کام خج بھی کرتے ہیں پریشان حال کی جو ہے کہ دیکھیں پریشانی دور بھی کرتے ہیں حاجت مندوں کی حاجت کو پورا بھی کرتے ہیں تو یہ تمام باتیں ہیں بعض کی بات تو سب کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن دنیا پرستی کی ہاں بات ہو رہی ہے کہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جتنا زیادہ علم جتنا زیادہ پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے دنیا بھی لحاظ سے تو مردم یہ آپ دیکھئے ان کا لباس بڑھنے لگتا ہے جوتا بھی ہے موضا بھی ہے اس کے بعد پھر کوڈ بھی ہے تمام چیزیں ہیں شرڈ بھی ہے تمام پورا جسم اور تم کیا ہوتا ہے بعض دفعہ ان کے پاس علم جب آز زیادہ تعلیم زیادہ ہو جاتی ہے دنیا بھی لحاظ سے اور پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کے جسم سے کپڑے کم ہونے لگتے ہیں تو آپ دیکھئے کتنا سخت مرلہ ہے ان کیا دنیا پرستی پیسے کے پیجے اتنا بھاگ رہا ہے کہ اپنے وجود کو بھوڑ رہا ہے کہ وہ کیا تھا اللہ نے جو ہے ایک خون کے لوترے سے اس کو بنایا نطفے سے اس کو بنایا اور اپنی جسم کو اس طرح نمائے کرنا نمائش کرنا کہ اصلاً بھول جانا کہ اس کی حقیقت کیا تھی اور مولا فرما رہے ہیں کہ تمہاری حقیقت جو ہے شروعات میں نطفہ ہے جو نجس اور آخر میں جیفہ ہے جو مردار ہے نطفہ نکلتا ہے تو خونس واجب یعنی نطفے کے نتیجے میں انسان جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے غسل واجب ہوتا نہیں ہوتا ہے اور جیفہ جب ہوتا ہے مردار جب ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس پر غسل واجب ہے جو کہتے کہ مردار ہو گیا اس کا بھی غسل دینا ہے اور اس کے بعد اتنی نجاست ہے کہ اگر دوسرا چھوپے لے گا اس کو تھنڈا ہونے کے بعد تو اس کے واجئے اس پر قسل مصمیت واجئے ہیں تو نجاست کو غور کریں کہ آخر شروعات بھی نجیس آخر بھی نجیس اس کے درمیان کے مدت کو زندگی کے نام دیا گیا ہے اس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اللہ نے کس طریقے سے انسان کو زندگی دی ہے کس طرح سے زندگی گزارنے کا میعار بتایا ہے لیکن بعض ایسے افراد ہیں دنیا پرستی میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں مال دنیا کو اپنا میعار سمجھتے ہیں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے تو یہ سب نہیں ہے پیسے چکر میں اپنے باپ کو فراموش کر جاتے ہیں اپنے باپ کو یاد نہیں کرتے یہ کتنی کہتے کہ واقعاً اہماقانہ بات ہے اور باقیدہ یوں کہا جائے کہ کتنی گریوی بات ہے کہ انسان پیسے کے مقابلے میں اپنے باپ کو بھول جا رہا ہے اپنی ماں کو بھول جا رہا ہے مال دنیا کے جنبے ہیں اور اہل اسلام جو ہوتا ہے حقائق و معرف کے مقابلے میں کسی چیز کے قدر قیمت کا قائل نہیں ہے اگر ایمان ہے تو ایمان کے مقابلے میں پیسے کی اہمیت ہے ایمان کے مقابلے میں جان کی اہمیت ہے ایمان کے مقابلے میں عزت کی اہمیت ہے یعنی آپ غور کر رہے ہیں کبھی کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان ہی اسی لئے مولا نے جائے گربلا کے میدان میں ایک جملہ کہا تھا بہت سی چیزوں چھوڑنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ کم سے کم تم کچھ نہیں ہے تمہارے پاس تو آزاد دماغ تو رکھو آزاد ذہن تو رکھو تو بہرحال جو کہتے کہ اس کو غور کرنے کی بات ہے اسی لئے جو ہے اس لئے رب العالمین نے رسول خدا کو خطاب کرتے ہوئے مخاطب قرار دے کر واضح کر دیا ہے خبردار ایمان کے مقابلے میں دولت والوں کے طرف نگاہ بھی نہ اٹھنے پائے یعنی کون نبی سے خطاب کر رہا ہے ایسے والے آگئے دنیا پر اس لوگ آگئے تو ان کے سامنے جو ہے کہ تم اہل ایمان کو جو ہے در کنار کر تو ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ جو ہے امت کی تعلیم و تربیت کا بہترین معیار و نمونہ ہے کہ امت مسلمہ کو امت محمدیہ کو سمجھنا چاہیے کہ آخر جو ہے ہمیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے ایک دفعہ واقعہ ہے کہ نبی کے پاس جو ہے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور بہراج ہے اس کا یعنی ایسے والا آدمی تھا اچھا مسلمان تھا مومن تھا لیکن نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس کے بعد ایک یعنی نادار آدمی جس کا کپڑا پھٹا ہوا تھا لیکن اہل ایمان میں سے تھا اس نے نبی کو سلام کیا اجاد طلب کی نبی نے کہا جاؤ وہ نبی کے قریب بیٹھنے لگا جیس نے بیٹھنے لگا تو اس پیسے والے آدمی نے کیا کیا کہ اپنے ابا کو جو ہے ہٹا لیا ابا تھوڑا سے ہوتا نہیں کہ کبھی کبھی جہے گری ہوئی ہے تو اس کو ہٹا لیا وہ سوچا شاید نبی نے نہیں دیکھا وہ شخص بیٹھ گیا اپنا نادار جو تھا تو نبی نے فورا اس شخص سے کہا کہ تم نے جو ابا ہٹائی ہے یہ بتاؤ کیا تم نے سوچا کہ اس کی غریبی تمہارے پاس آ جائے گی ابا میں جائے گا تچ ہو جائے گا تو یا تم نے سوچا تمہاری امیر ہی اس کے پاس چلی جائے گی کیا سوچ کہ تم نے ابا کھٹایا ہے یہ دیکھیں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے تربیتی پہلوک طرف پر جائے گا تو اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے معاف کی جائے گا مجھ سے غلطی ہوگی نبی نے کہا مجھ سے کوئی مطلع بات نہیں ہے بات اس سے ہے جو تم نے اس کا دل دکھایا ہے تو اس سے کہا بھائی معاف کرو ہم تمہیں جو ہے معافی کے بدلے میں آدھی دولت تمہیں دے رہا ہوں میں آدھی دولت میں تمہیں دے رہا ہوں شاید اس کا میعار ہو شاید اس سے سوچا یہ ہو کہ آدھی دولت اس کو دے دوں گا تاکہ غرور جو ہے ہمارے اندر سے ختم ہو جائے غرور جو ہے کہتا ہے کہ پیدا نہ ہو تو آپ غور کریں کہ یہ سوچا دا اس نے تو اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ بھائی میں نہیں چاہتا تمہیں دولت کہیں میرے پاس اگر تمہیں دولت آگئی تو میں بھی کہیں ایسا نہ بن جاؤں تو آپ غور کریں یہ ہمیں سمجھائے جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اچھا شاہ نے نزول کیا ہے آخر کی آیت ناظروں میں تو کیا بات تھی مفاصلین بیان کرتے ہیں کہ کچھ سروتمندان پیسے والے مال دنیا میں یعنی مال دنیا ان کے پاس بہت زیادہ مستقبران متقبر اور شراف جو اپنے سے راضی تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے دنیا پرست لوگ تھے نبی کے پاس پہنچے جبکہ نبی کے پاس سلمان موجود تھے ابو ذر غفاری موجود تھے سحیب موجود تھے خباب یہ تمام جو اصحاب جو تھے نبی کے موجود تھے ان کے طرف ان کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا جو آئے نبی کے پاس اشارہ کیا ان کی طرف اور انشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کے افراد جن کی بو جو ہے وہ انسان کے ناک کو عذیت پہنچاتی ہے تو لباس جو ہے موٹا لباس ہے پہنے ہوئے ہیں اپنے سکر دور نہیں کر دیں گے آپ تو ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے یعنی کیا مطلب ہوا یعنی جب آپ ان کو ہڑا لیں گے تم ہم آپ کے پاس آئیں گے مقصد یہ سا ان کا اس کے صرف وہاں پر جو نبی کے پاس بیٹھے بڑے لوگ بیٹھے پیسے والے لوگ بیٹھے اچھا بڑے لوگوں کے میار کیا ہے بڑے لوگ میں آ رہے ہیں کہ پیسے والے لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو بیرہ اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ہم لوگ تو اس وقت جہاں یہ آیت نازل ہوئی رسول سے کہا گیا کہ ہرگز ان کی باتوں کو تسلیم نہ کرو اور ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ رہی ہے اگر چیئے تنگ دست ہوں یعنی اہل ایمان اگر چیئے تنگ دست ہوں کہتے ہیں کہ سب کی تلقین کی جا رہی ہے تو جب یہ لوگ آئے تھے یہ بھی کہتے ہیں بعض نے فرمایا کہ مفسرین نے کہ جب یہ لوگ آئے تھے نبی سے جملہ کہہ رہے تھے پیسلمان فاسی وغیرہ اپنا مسجد کے کونے میں کھڑے جلے گئے عبادت کرنے لگے لیکن جب یہ آئے تو اس کے بعد نبی نے ان لوگوں کو بلایا کہا نہیں تم لوگ ہمیں ساتھ تو ساتھ میں رہو تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے اس میں سب کی تلقین کی گئی ہے اور دنیا پرستی سے دور رہنا اچھا دنیا پرستی دنیا داری دنیا پرستی دنیا داری کیا مطلب ہے بھائی دنیا میں جو ہے پیسہ ضرورت ہے بغیر مال و دولت کے جو ہے انسان زندگی بسن نہیں کر سکتا لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا صحیح جو ہے مصرف ملانا یہ میعار بندگی ہے دیکھیں دنیا میں جو بھی نعمتیں پرورد دکھائے کے طرف سے ناظر ہوتی ہیں موجود ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا یہ میعار ہے یہ صرف نہیں کہ ہم آئے لیے ہم آئے لیے سب ہم آئے لیے ہما مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا حق بھی آپ کے پاس موجود ہے ان کو حق ان کو ادا کرو ڈھونڈو کہ آخر آس پروس میں کتنے لوگ موجود ہیں جو تمہارے کہتے کہ پیسے سے پل سکتے ہیں ان کی زندگی بن سکتی ہے آپ دیکھیں ہمارے اہلِ بید اطہار کی صیرت کو مطالعہ کریں جن کی ولادت بس سعادت ہے امام حسن علیہ السلام کی آج یعنی پندرہ ماہ رمضان کو تو آپ غور کریں امام حسن علیہ السلام بھی زندگی مطالعہ کریں دیکھیں کس طریقے زندگی بتر کی ہمارے امام حسن علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں حقیقت ایمان کیا ہے سب کسے کہتے ہیں آپ نے بہت بڑی بات ہے اگر سوچے انسان ایک لمحے کے لیے کیا نہیں ایک شخص جہ شام کا رہنے والا وہاں سے مدینہ آتا ہے امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد امام کو برا بھلا کہتا ہے مولا اکنات کو برا بھلا کہتا ہے امام جہاں اس کی باتوں کو سن رہے ہیں اور سننے کے بعد کہ اس کے دست سبر و تحمل کہ سامنے والے کے باتوں کو برداشت کر کے حق بات کو پیش کرنا یہ میار بندگی ہے امام حسن علیہ السلام جہاں جب وہ خاموش ہو گیا جو موہ میں آیا وہ بکتا رہا چلاتا رہا کہتا رہا آخر میں امام نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم تولانی سفر سے آ رہے ہو لمبے سفر سے آ رہے ہو بھوک لگی ہے چلو کھانا کھلا دیتے ہیں پیاس لگی ہے چلو پانی پھلا دیتے ہیں چلو تمہیں کپڑے چاہیے ہیں کپڑے دیتے ہیں پیسے چاہیے ہیں پیسے بھی ہم دیتے ہیں آپ دیکھیں میار ہے بندگی آپ دیکھیں ان زندگی گزانے کا طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کتنا خیال کیا جائے کیسے زندگی میں ہر ایک کو اپنے ساتھ رکھا جائے امام نے اسے اپنے گھر لے گئے امام لے گئے اس کو گھر اپنے کھانا دیا ٹھیرنے کے جنگہ دی پانی پلایا کپڑے دیئے پیسہ دیا جتنے دن دہا اس کو رکھا اس کا وہ جانے لگا تو مولا کے قدموں پر گر کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کیجئے گا اسے کہتے ہیں یہ ہے بندگی یہ اللہ کے لئے کام انجام دینا فوراں جہاں امام کے قدموں پر گر کہتا ہے مولا مجھے معاف کیجئے گا میں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی میں جب آیا تھا تو سب سے زیادہ جو برا میں سمجھتا تھا وہ آپ کو سمجھتا تھا لیکن آج میں جب جا رہا ہوں آپ کے بڑتاؤں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ حق بنیں آپ بہترین مخلوق ہیں آپ بہترین شخص ہیں تو میں جب جا رہا ہوں تو میں سب سے اچھا آپ ہی کو سمجھ رہا ہوں یہ ہے غور کرنے کے بعد آپ دیکھیں ایک شخص جہاں امام کو سلام کرتا ہے دیکھیں یہ صبر تحمل کی بات ہوتی ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صبر الرعسل ایمان صبر جہاں ایمان کا سر ہے لا ایمان لما لا صبر اللہ مومن ہے ہی نہیں وہ شخص جس کے بعد صبر نہ ہو آپ دیکھیں امام حسن السلام کو سلام کر رہا ہے ایک شخص کہہ السلام علیکم یا مزل المومنین آپ غور کیجئے خاکم بدہان کس طریقے کے جملے کو اس نے استعمال کیا کہا سلام آپ پر آپ نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ مومنوں کو زلیل کیا یہ کیوں کہا اس نے کیونکہ امام حسن السلام نے سلوح کی تھی نا تو اس سلوح کی بنیاد پر اس نے جہے اس طرح کے جملہ استعمال کیا مولا نے جہے اس کو بٹھایا کہا بھائی سنو پوری بات بتائی کہ ہم نے جہے فوج کو بھیجا فوج میں دغا پیدا ہو گئی لوگوں نے جہے بے وفائی کی آخر کا جہے مجھے جہے سلوح کرنی پڑی ہماری فوج میں جہے کہتے کے اختلاف پیدا ہو گیا ایمان کہتے میار نہیں رکھا گیا تو آپ دیکھیں گھوڑ کیجئے کہ ایمان کو بچانا میار بننگی ہے ایمان لانا آسان ہے ایمان کو بچانا مشکل کام ہوتا ہے آپ بتائیے پیسے کے مقالعے میں ایمان کا سہودہ کر لیا ایمان حسین السلام کو بہرحال ضربت لگائی ایمان حسین السلام کے کو زخم پہنچایا ایمان جس خیمے میں تھے اس میں آگ لگا دی گئی ایمان کے فوسج ہے لوگ بھاگ گئے بگ گئے بڑے بڑے کمانڈر جو مولا نے بنایا تھے وہ بگ گئے سب کے ساتھ دوسرے اگر پچاس ہزار میں بھی کہتے تو عبید اللہ ابن عباس وہ ایک لاکھ بھی کہتے تو بتائیے یہ ہمیں یاد ایمان کا سہودہ کر دینا یہ تو ہی نہ مطلب دینداری ہے یہ دنیا پرستی ہے یہی تو مولا نے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ جو افراد ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے تو یہ لوگ یاد سے محروم ہو گئے تھے تو یاد ہے کہ ذکر الہی میں ہمیشہ زندگی بسر کرنا ہے یاد خدا میں زندگی بسر کرنا ہے اور وہ کچھ ایسے افراد ہو جو خواہشات کی پیروی کرتے لگتے ہیں وہ بہرحال جو ہے زیادتی کرتے ہیں سلم کرتے ہیں تو خواہشات نفسانیہ کے پیروکا جو ہوتے ہیں دنیا پرست جو افراد ہوتے ہیں ان سے جو ہے دور رہنے کا ان کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اپنے حقیدے کو اللہ کی یاد میں زندگی بسر کر کے صبر تحمل کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ ہمارے اہلِ بیعت کا یعنی خاص خاصتہ رہا ہے اور انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کس طرح کے زندگی بسر کرنی چاہیے تو امام حسن السلام نے صلوح کر کے دین کو بچایا ہے اور امام حسین السلام نے جنگ کر کے شہادت اور عصار و قربانی کے ذریعے دین کو بچایا ہے تو ہمیں اس دین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور دین پر باقی رہنا چاہیے اور اسی دین کے مطابق عمل کرنا چاہیے آئیے مل کے دعا کرتے ہیں پروادگار بحق زہرہ و عبیہ و بالے و بنیہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمام امام حسن السلام کی جو ولادت ہے پروادگار ان کی صیرت پر چلنے کے توفیق نائت فرمام امام حسن السلام کے طفیل میں پروادگار ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی آتا فرمام پروادگار محبہ نحلِ بی جہاں بھی ان کے عزت و جان و مال کے حفاظت فرمام ہمارے آمان و قبول فرمام امام کے ظہور میں تعجیل فرمام و آخر دعوان الحمدللہ ملعلمین والسلام علیکم و رحمت اللہ